اسلام علیکم ویورز جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں آج کل ایک ترکش ڈراما ارتوگرل گازی پی ٹی وی ہوم پر نشر کیا جا رہا ہے آج کی اس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر ہم بات کریں گے لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہمیں لگے پیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں ارتوگرل ویسے تو ایک ترکش ڈراما ہے جو کہ ترکش زبان میں ہے لیکن اس میں جو ٹریڈیشنز دکھائی گئی ہیں وہ حقیقی مسلم ٹریڈیشنز ہیں جن کے تاریخ چودہ سو سال پہلے کی ہے ارتوگرل گازی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف سوگوت ترکی میں ہے سوگوت شہر کا استمبول سے دو سو ستائس کلومیٹر کا فاصلہ ہے عاشق رسول ارتوگرل گازی رحمت اللہ علیہ آپ کا پورا نام ارتوگرل ہے جو ترکی زبان کا لفظ ہے جو کہ دو لفظوں ار اور تگرل سے مل کر بنا ہے ار کے معنی آدمی سپاہی یا ہیرو کے ہیں جبکہ تگرل کے معنی اکاب پرندے کے ہیں جو مضبوط شکاری پرندے کے طور پر مشہور ہے یوں ارتوگرل کے معنی اکابی شخص اکابی سپاہی یا شکاری ہیرو کے ہیں آپ ترک اگوز کی شاخ کائی قبیلے کے سردار سلمان شاہ کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد ہیں آپ کی ولادت کا سال گیرہ سو اٹھاسی ہے جبکہ وفات کا سال بارہ سو اکیسی بتایا جاتا ہے آپ کی آخری ارامگاہ اناتولیا یعنی کہ ترکی کے شہر سوگوت میں واقع ہے ارتوگرل ایک بہادر نڈر بے خوف اکلمند دلیر اور اماندار ہونے کے ساتھ ساتھ باروب سپاہی بھی تھے آپ ساری عمر سلجو کی سلطنت کے وفادار رہے سلطان علاودین نے آپ کی خدمات سے متاثر ہو کر آپ کو سوگوت اور اس کے نواح میں واقعہ دوسرے شہر بطور جاگیر دیئے اور ساتھ ہی سردار علا کا اہدہ بھی دیا اسلام کی سربلندی کی خاطر ارتوگرل اور دیگر عثمانی سلطنتوں کے مجاہدانہ سرگرمیوں کی بنا پر عموماً ان کے ناموں کے آگے غازی کا لقب لگایا جاتا ہے وفاد کے وقت ارتوگرل رحمت اللہ علیہ کی عمر 93 سال تھی ویورز یہ تو ہوئی ارتوگرل غازی رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے اس تاریخ سے کیا سیکھا اور ارتوگرل ڈراما سیریل کے ذریعے ہمیں کیا سبق ملتا ہے چلتے ہیں بات کرتے ہیں اسلامی تاریخ میں ارتوگرل جیسے ہیروز بہت گزرے ہیں جن کا اپنا ایک نام ہے اپنا ایک مقام ہے ارتوگرل ڈراما سیریل ہماری قوم جو اپنی تاریخ سے ناواقف ہو کر اب تک غیر مسلم ٹریڈیشنز میں جی رہی ہے ان میں ایک مسلمانیت کا جذبہ پیدا کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر توقع کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے ارتوگرل ڈراما میں بہت سارے ایسے کردار دکھائے گے جس سے ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے بہت سے لوگوں نے سازشیں کی لیکن مسلمانوں نے جب بھی حق کے لیے اپنی تلوار کا سہارا لیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی اور ان کی مدد کی ارتوگرل سیریل میں بہت سارے ایسے کردار بھی موجود ہیں جو رہتے تو ان کی قبیلے میں ہیں لیکن سات دشمنوں کا دیتے ہیں جس میں سب سے اہم کردار کردوگلوں کا ہے آخر میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ارتوگرل گازی کے کردار سے میں نے یہ سیکھا کہ حق کے لیے مر جاؤ لیکن پیچھے نہیں ہٹو آپ نے ارتوگرل گازی کی سیریل سے کیا سیکھا ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین